جنابِ علامہ فراز قازمی صاحب اب آپ کے سامنے زاکر اہلِ بیت جناب سید مشتاق حسین شاہ بصیر قر اور ان کے بعد ملکِ نامر زاکر جناب علی عباس اسکری اپنے مقصود انداد میں فضائل و مسائبِ آرِ محمد بیان کرنے کے لئے ممبر کی زینت بنیں گے باوازِ بلانتر سلوہ نعرہ تکبیر پچھو آگے آجو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سلوات باوازِ بلانتر اللہ حمد محمد گزارش ہے جو جڑے پچھے بیٹھے ہوگا وہ نال نال لگ گیا تھوڑی جو تشریف گیا وہ ٹھیچ گیا تھاکاوٹ دور ہو جیسے سلامت رہا خدا ون دے عالم صدقہ چاردہ معصومین علیہ الصلاة والسلام دا تمام مومنین مومنات دا اس مجلس پاک وشٹو رایا مولا قبول فرماوے بانی مجلس بھائی صاحب دی پرخلوص وفی ماتم وچھائی مام زمانہ اپنی باردہ دے وچھ قبول فرماوے اور مولا شیعہ نے حیدر کرار دی فازت فرماوے مولا مومنہ دے گھران دی فازت فرماوے مولا جوانا نو صحیح صحیح کہ وہ یائلی مددان دیا ہے علم کر دیا ہے تے انہاں دا اترام تے گھر سے دین دیا ہے اور علم لاکے علم نو علم نہیں سمجھ دیا ہے غازی سمجھ دیا ہے زل جناں دے پیران دی خاک لے کے لوگ اپنیاں مرزاں باستے بطور دوائی استعمال کرتے ہیں میرا پتر نوجوان بچے بڑی توجہ اے محفل دے خلاف ہے رسول منع فرما دے نے جو دو مجلس اچھ بیٹھے ہو جو دو تسی کیسے تقریب اچھ بیٹھے ہو اس دی تہذیب بن دی ہے بڑی مہربانی زندہ و سلامت رو بیڑا غرق ہو گیا ہے اس سٹیج تو ذاکرین کیتا ہے مولویاں کیتا ہے اور نوجوان نسل بغیر سوچے سمجھے اور نہ لوگانا ساتھ دیتا ہے اللہ قرآن فرما دے میں ہر بندے نو رائے حدیت دیندے ہی نہیں نو نبی نے نو سو سال تبلیغ کیتی ہے نو سو سال نو سو سال دے وچ بیوی اندے ہاتھ نہیں چڑی پتر جڑا ہے او بھی نافرمان تے گمراہ ہو گیا اللہ لانت کر دیتا ہے تو بسم اللہ یا علی مذباو جی خیر ہوں بسم اللہ جی بڑی میرے واسطے خوش قسمتی عزاز ہے تسی تشریف لیا دی میری بات ہی سمجھا رہی ہے تو نو نبی تبلیغ کر دا رہا بیوی نہ تھی لگی نہ پتر تھی لگا اللہ قرآن لانت بیج میں تری نسل چوئی فارق کر دا تو انہاں ہے یہ انہاں چاہے رہ گیا ہے میں نے تبلیغ کر دیا میرے بندے مگر ہی لگ دے پیو گالو سنو تے مالک فرمایا اگر میں اللہ چاہوں ہاں تے میں سارے انورائے حدیت لے ہاں لیکن میں چاندہ ہی نہیں بہت تواڑی ڈیوٹی ہے تسی ڈیوٹی ادا کرو تواڑا کامیں تبلیغ کرنی تے تبلیغ نبیان دا کامیں امامان دا کامیں ساڑا ذاکران دا کامیں کسیدہ پڑھنا ربائی پڑھنی اور اپنے نوجوان نہ سل دی اصلاح کرنے بڑی میرے بندے تو گزارش یہ ہے بس اپنی ذریعہ نجات واسطے قبلہ علیم ولی اللہ پڑھن دا مطلب کی ہے بندے کہندے نے مشتاق شاہد بڑا کوریل ہے شبیر شاہ تریڈیل یا بڑا کوریل ہے بھومنا نہ لڑ دا ہے جھگڑ دا ہے ایدی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے میرا پتر میں گیا دی ایجوکیٹر سکول ایک بنیا انگلیش میڈیم اس دے وچھ میرے مرید نے وہ بنوائیا بسیر پورن میں نو اس نے کسے وجہ نالو تسا دیا میں او دے دفتر چھو بیٹھا اے نوجوان بچے جڑے آگے کھلو تو نعرے نہیں مار دے جی آپ پھیر پھیر کے تو اڈے واسطے کال کر رہے ہیں وہ جناب جس لئے میں کبلہ شاہ صاحب میں بیٹھا نا جی دفتر وچ پرنسپل دے جا ایک ٹیچر لگی ہے یہ انہیں سارے اے بچہ ہے جی انہوں میں دو ٹافیاں بھی دیتی ہیں ایک بسکٹ دا پیکٹ بھی دیتا ہے انہوں جی اندے وارساں کل گلو اندے پیو کل گلو اندے جڑا کل لگا دا ہے اندے کل گلو والدی سمجھا رہی ہے نا میں نو بڑی حیرت ہوئی میں اس بی بی نو تا نہیں پوچھا کھار میری عبا کبھی نہیں سی تے میرا پچھنے اللہ کو توکنی مندہ سی میں اپنے مرید کل پوچھا جی اپنے سپڑ بیٹھا سی میاں ہے میاں صاحب یہ تے ٹیچر تنخواہ کسے گل دی لیندی انہیں بچے نو کنٹرول کرنے انہیں بچے نو سمجھانے اس گلدی تنخواہ لیندی یہ جو الٹا ٹافیاں دے کے تے بسکٹ دے کے یہ انہوں ٹور رہی گیا دے وارسان کو بھیجو انہیں کہ شای جی کلا سچے بچہ شرارتن کر دے تو اندے نالے نے سزا انہوں نہیں دیتی ٹافیاں دیتی ہیں جو اندہ نا داخل نہیں کلا سچے اس دا نا داخل نہیں تو لہٰذا ٹافیاں دے کے پیار نالی انہوں اتھو کرنا چاہیدہ بچہ ہے تو مارنا نہیں چاہیدہ جس بچے دی اسی فیس لینے نا داخل کی تو ہے نا اس نال اے ٹیچر میں انتاں کر دیئے باہ میں انہوں دبکانا پوے باہ میں انہوں مارنا پوے انہوں سمجھان دیئے اندے باستے ٹائم خرچ کر دیئے اس بچے دا ساڑھی کلاس نال ساڑھے سکول نال تا اللہ کی نہیں ساڑھے لڑن دی وجہ اے ہے تُس ہی پڑھ لے علی ام ولی اللہ جنہیں ولائے تے علی دی اکیڈمی مجھ داخلہ لے لے انہوں ٹافیاں دے وانا دی لوڑ نہیں انہوں سمجھان وانا دی لوڑ ہاں جی سمجھ گئے نا علی ام ولی اللہ پڑھ کے جھوٹ بولونا چاہیدہ اسر جاؤک میرا پوتر علی ام ولی اللہ پڑھ کے بندن شراب ہی نہیں چاہیدھی لانت ہے بھے چھوٹ قدم قدم تے بولنا ہے میں جی ولائتی ہیں جی علی ام ولی اللہ پڑھ داڑی سجی ملنی میں ولائتی ہیں جی ولائت کیا ولائت ہے مولا علی فرمان دے میرے شلیو دس بندیاں دے وچھ تُو بیٹھا ہوئے یار میں آوان آلے نو پچھنا نہ پوے تیرا موڈا ہلا کے آکھے علی ام ولی اللہ تُو پڑھنا ہے تیری صورت تیری صیرت تیرا طرن تیرا فیرم جیو سلامت رہا بہت مربان بہت مربان بہت مربان علی ام ولی اللہ تُو پڑھنا ہے تیری صورت ایسی ہونی چاہیتی تیری صیرت ایسی ہونی چاہیتی مولا فرمان دے جس جگہ تے تُو سیرہان دے ہو اُتھے لوگ ایک کمن کاشی باتنا شیعہ نہ ہوندہ منہ بڑا جنگ آیا منہ بڑا جنگ ہے پاس جائے علی ام ولی اللہ نہ پڑھ دا ہوندہ تو علی ام ولی اللہ پڑھ کے انسان وچ کسی قسم دائب نہیں ہونا چاہیتا میں چھوکے پی رہا ایسی ہوندہ پی رہا فنکاران دہ بھی پی رہا اسی طرح ہر مال جاننے ہے بدماشہان دہ بھی پی رہا ڈاکوان دہ بھی پی رہا چوران دہ بھی پی رہا کیونکہ سارے ساڑھے بووی تیان دینے جی ساڑھے سامنے ساڑھے سامنے مولا امام ماصر قا؞م علیہ السلام دا منہ ہے صالح اللہ محمد معلی محمد تو شاہ صاحب مولاد ایک جملہ ہے سادات واسطے ملک اسکری صاحب سعیدہ واسطے جملہ جیدے سید بیٹھے ہو جنرل میں جاننا وہ تو جاننا جنرل نہیں جاننا تو سی میرے اپنے ہو بھائی ہو خون ہو تو بھائی جان سعیدہ واسطے جملہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دا جو ایک عورت آئی جسنو حارون رشید نے اڈوان سے نام دیتا بھی تو اس سے الزام لاکھائی دیتے تو او جس لئے آئی الزام لا مانتے امام جو میں قید بج کھلوتے ہیں نا تو امام نے پریشان جو سنوال پہشانی تھے تو امام نے اس نو بیٹی کر کے بلایا امام نے فرمایا ہے تو کیوں کیسے الزام لانی ہے انہیں اڈوانس ہے تو اگر الزام لانیں گی اسی قتل کر دے مانگ گیتا ہے نووات نام دیتا ہے جو مو مانگ سیں اوہ فاشہ عورت سی تو جس لئے امام نے بیٹی سے دے تو انہیں اکھا قیدی اللہ میں انہوں زندگی دے سارے گناہ ماف نہ کرے میں انہوں بالکل نہ ماف کرے میں جی گناہگار نو تو دھی صدب ہے میں جی گناہگار نو میں جی فاشہ عورت نو تو بیٹی کرتے بلا رہے ہیں امام فرمایا ایک جملہ ہے صداد والدی صداد دی اسلاح واسطے صداد دن ڈیل دی ڈیری تے نوٹ کر لینا چاہید ہے مولا فرما میں لگے کوئی فاشہ ہوئے کوئی نیک ہوئے کوئی اچھی ہوئے کوئی پردادار ہوئے کوئی متقی ہوئے کوئی پریزگار ہوئے کوئی بزاری ہوئے امت دے خالق نے سانو اس دا روحانی باپ بنا کے بیٹے جی تو میں امام ہو کے تیرے نالوادہ پکر اگر توں جی ڈائے میرے تیلزام لامنائی ہے تو انہی ہے میں نو آج دے گناہ دی اللہ مافی دے وے پیشرے بامنہ دے وے نا دے وے تہاں جی شریف نو تے میں الزام لامنائی ہے میرے امام فرمایا پریشان نہ ہو میں نو بتا ہے اس گلدہ میں جو تہنو دھی سڈا ہے تو تجھ نہیں سنجاتا میں تہا نہیں پتا امام فرمایا میں تیرے عقید دا باپ تو میں نو پہچان میں ہی تیرا سطمہ امام موسیٰ کازمہ موسیٰ کہا مرشد باس میں مافی جانی اللہ میں نو معافرماوے امام فرمایا چھاڑر پریشان نہ ہو تو واپس جانا جی رہا تو میرے تیلزام نہیں لائے میں انہا ظالمہ تنو قتل کر دینا آ میں تنو رسید جنت دینا لیکن امام نال وعدہ کر آج تو بعد کوئی غیر شرعی گناہ نہ کرے میں تنو رسید جنت دینا اور جس لئے واپس جاویں گی انہا بغیر تنو قتل کر دینا ہے میریاں دو دادیاں جنت دے بو اگترہ انتظار کریں بندیاں نے کی بنا دے بندیاں نے کی خوشی شیعت نو تعرف کروائے بڑے افسوس دی بات ہے حالات بہت خراب ہو گئے تو انہوں امام نو نہیں بتا میں چونکہ تو اڈی شیعہ قوم دا ایک ذمہ دار زاکرہ میں بانی نو پچھ ہے تنو پولیس دی کو تکلیف ہے تنو ہونے داس تیری رات نو مجلس جس حد تک جان دی یہ میں اتھے بیک کروائنا پولیس دے مسئلے ویچ میں حاضرہ پنجاب دی سطح ویچ جتھے بھی گپلو سال پریشانی ہوئے میں حاضرہ چیڑا دوڑا ریکارڈ ہے جو قانون پاس ہو چکے نے جو بل پاس ہو چکے اندھے تیساڑا عمل درامد ہے ساڑی شیعہ قوم بے قانون ہی نہیں ہے بے اصولی نہیں ہے جیڑا ساڑا رائٹ ہے اس تو سنو ہٹا کوئی نہیں سکتا تو لہٰذا پریشان ہوئے انتی ضرورت نہیں زاکرہ اندازہ افہا ہو رہے ہیں تو لہٰذا جتنے تک مجلس جان دی یہ میں تھے باساں اور ختم ہو سی تھی مجا ساں حیدری تو گزارش یہ ہے کبلہ شاہ صاحب ایک تاں ساڑھے کول چار دیواری جیڑی ہے وہ کنات دی نہیں ہونی چاہی دی چار دیواری اٹھان دی ہونی چاہی دی ہے ایک آئین ویچ ہے دوسرا سپیکر نہیں لامنا چاہی دا ساڑھے پہلے دس خط نیاسی اندتے متحدہ ہیں ساؤنڈ استعمال کرنا چاہی دا ہے غیر ذمہ درانہ گفتگو اتھ کرنی نہیں چاہی دا دوسری بات ہے کہ صحیح اہلِ سنت بنو میرا تمشورہ ہے صحیح اہلِ حدیث تُس ہی اگے اگے ہو اہلِ حدیث جے ہو جے شیعہ نے کوئی بندہ نہیں جی میں حضور کیا جی میں انہوں اس نے عمل درامت کیتا کسے نہیں کیتا اور کسے نے حدیث آن دی نہیں جنہی شیعہ نے حدیث آن دی ہے تو اہلِ سنت بنو میں تو کوشش کرنا ہوں جیڑے خطیب ہیں جیڑے زاکر ہیں حیدری اہلِ سنت بنن سیرتِ مصطفیٰ پڑن سیرتِ مصطفیٰ تِ عمل کرن تُس ہی شیعہ بھی پیار کرو محبت کرو اہلِ سنت نالی پیار کرو اہلِ سنت اوہ ہندہ جیڑا حضور دی سنت عمل کرے حضور نے حسنِ اخلاق نال اپنی اخلاق نال لوگاں تک اسلام دا میسج بنچائے ڈانگا نال نہیں مجلسام پڑھیں گیا نے انہیں مجلسام پڑھیں گیا اہلِ سنت ہے جیڑی ایسی ادا کرتے پیار شاہ جی حضور دی سنت پہلی جیڑی دعوت دیتی سی تے لنگر نہیں پکایا دیگا نہیں پکایا تو تو عربی لوگ سننا تُس تا شام کے بٹیاں لے ہو اوہ عربی لوگ آئے رسول فرمایا خانہ کھا لے آجے راج لے آجے اوہ گیٹ لنگ ہے انہا لو جی ابداللہ دا فتر محمد کی دروز آکر آگیا جی انہوں بے بے ایک ہو جی وہاں میں نبیاں دا چاہتا سردار آئی اللہ کا حینات اس محمد دی وجہ تو بنائی ہے اندھی جتی دا صدقہ بنائی ہے لیکن جسی لئے انہوں نے کہا بھی میں تو انہوں کو ذاکری سنانا میں انہوں کو قصیدہ سنانا کو توحید دا دا سنانا وہ لوگ اللہ کا جناب گیٹ بھی گئے مہت شام کے بٹیاں پہلی دفاع آیاں انشاءاللہ بھائیوران دے کول بھی حاضر ہونے ہیں پچھلے سال میں تھے نہیں آسکیا میں اس نے بھی معذرت چانا میں ہناندہ رہ ساں انشاءاللہ اگر تسی میں انہوں نہ سنو فراز قاظمی نے سنو جڑے زاکر پڑھ گئے انہوں نے سنو دو جلے میرا اعلان ہوئی بزیر پر پڑھوئے تسی جناب گیٹ لنگ جاؤتے چلو سگرٹ پیو جی گل لنگ میں انہوں نہ سنو مہن شاہ جی میں شام کی پٹیا نہیں پڑھ دا میں انہوں بندے سنو دے ہی نہیں میں کیڑے ناکتے پڑھاں گا میں شکیت کرنی ہے نا میں جناب بانیاں نو میں انہوں نے سنو دے ہی نہیں جس لئے لوگاں نے گالے نہیں نا سنی رضورتی مجلس نہیں سنی تے کھانا کھا لیا دے گا مکا لیا عربیاں نے تے جناب کھا مکا منا دے معاملے تمہیں پڑھے ابھی کھا گدوں میں جاندے گدے بھی کھا جاندے گھوڑے بھی کھا جاندے کوٹ بھی کوئی سے چھڑ دے نہیں ہے وہ کھا جاندے وہ میں شکیت کر دیا میں شکیت کرا بانیاں کے انہوں نے آخر یار میربانی کرو اللہ دیتے ہیں ابوٹیا میربانی فرمائی اشارہ نہیں سنیا کرو یار وہ بچھارے ہون باس واہ واہ نہیں سن لیا کرو ہندے نا میں نو قسم ہے امام حسین علیہ السلام دی عزت دی قسم اس واسطے چاندہ پیاں کہ قسم نہیں چاہی دی میں اس واسطے قسم چاندہ پیاں ماں تا کوئی لے سنت بھائی سنننہا بیٹھا ہوئے حضور نے شکیت کسے عام بندے اگے نہیں کیتی جو ابھی میری گال نہیں سنننے سدھا چاچے ابو طالب دے بھوئے تھے گیا ہے حضرت ابو طالب نو آن دے چاچا میں ننو دے گاں کھوہ بیٹھاں میں ننو کھانے کھوہ بیٹھاں جلے مجلس پڑھن دا ٹائم آیا اے لوگ گیٹھ لنگ جاندے نے علی دے پیو انہیں چھے کھو سوٹا لیا انہیں خاہ میرا پنت راج ننو دعوت دے انہیں سارے نو دعوت دے دیتی انہیں خاہ رجال ہے انہیں خاہ رجال ہے انہیں خاہ ہون راج کے اپنے توحید دی مجلس پڑھا اپنی رسالت دی مجلس پڑھا میں ناندہ موں سے آننا بار قدم کیڑا رکھے گا سلامت راج پچھلے زندہ بات جی بہت مہربون ٹھیک ہے نا جی تو گزارش ہے سمجھا مجلس شیعہ دا میں سے ہی سی نا اوہ صحیح طریقے نال پنچایا نہیں گیا مولوی خطابت تو کاملے آئے زاکر نے ربائی ویچ یا کسیدے چ حرکت بازی کی تھی صادات بھی اپنا مسئلہ چھاڑ گئے تو زاکران تا آدھی واہ واہ کرامنیاں سیڈیاں بنوانیاں انہوں نے مرپدہ وی وی زارپیا لاکے بندے وی ٹیوٹے وی لے آتے وی بنوانیاں آدھی واہ واہ کرامن واسطے کور جوا گل سنو شراب دی سزا ہے لانت نہیں شراب پیلو سزا کو دے مل جاوے ستر پنجھتر کوڑا یا اسی کوڑا تے لانت اللہ ہوں دے تے نہیں پائی ڈاکو تے ہی سزا ہے لانت نہیں چوری دی سزا ہے ہتھ کٹنڈی مگر لانت نہیں شیو میں آپ دے ذمہ دار ایک عالم آدمی بھائی چھوٹے دے سامنے گفتگو کر رہے ہیں علیہ وسلم کمی دی تربیت اسے بندے نو ہے خود بھی پڑھا لکھا دو بندیاں تے لانت جے ایک جھوٹ بولنہ لیتے دوسرا ظلم کرنہ لیتے میں اپنی قوم نو ایزے سید ایزے امام حسین دا زاکر ہتھ بن کے منت کرسا نوجوانہ نو جھوٹ تو پریز کرنا ہے اور آپ تو کمزور تے ظلم نہیں کرنا محلے ویچ بھی برادری ویچ بھی چھوٹے تے ظلم نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا ہسے نال بھی جھوٹ نہیں بولنا اللہ دی لانت پہے گا اللہ دی لانت تو بچنا چاہیدہ ہے بندیاں دی لانت گزارہ ہو جاندہ ہے لیکن اللہ دی لانت تو بچنا چاہیدہ ہے ٹھیک ہے نا سنی سنائی گالنگ کرنے چاہیدہ دوڑی قوم نے گلنہ سنائیاں بڑییاں دوڑی قوم نے ایتھو سنی اوتھ جنابویاں بندیاں جکار دیتی فلانے بندیزہ جی انہوں محرم چالی لخض موقع ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں ہندہ کچھ بھی نہیں ہندہ لیکن مولا فرماد نے جھوٹ اور سچ میں چار انگلیوں کا فاصلہ سمجھے بیٹھے ہو چار انگلیوں کا فاصلہ ہے جھوٹ اور سچ میں مولا فرمیتے ہیں جو کان سے سنی جائے چیز وہ جھوٹ ہے جو آنکھ سے دیکھی جائے وہ سچ ہے تے سنی سنائی چلی مگر بھلی نہ لیا کرو تے گلدی تحقیقی تا کرو تے جیڑے بندے اس مشن نو برباد کر دیتا ہے خدا دی قسم چھے قاتلانے امام حسین نو قتل کرن تو جواب دیتا ہے چھے قاتلانے نہ خاصی نہیں مار دے بے حیات تو تاندہ سنی باغی ہے کوئی قاتلان دا سنی قد محمد دی شکل نظر آن دے قد علی دی شکل نظر آن دے شمر نو ایک پاس دولت ایک پاس حسین دا قتل اور شام کی بھٹیاں لے شمر ساری رات ستا نہیں ہاں جی خیمیں ستا نہیں بھی حسین نو قتل کرن کہ دولت تھکرامہ کے کی کرن دولت اس پاورس اس دولت نے اس بندے نو جہنمی بنا دیتا دیتا ہی نو جو نرے جننا کوئی پاسے ہین نو آت بنینے کے بھٹو سلا رمی دا اٹھوائیما حکم دیندہ ہے اپنی برادری نو سلا رمی کرو بھانجیں نل کرو بتیجیں نل کرو بھانجیں نل کرو بنیجیں نل کرو بتیجیں نل کرو پیسیں نل مدد کرو جننا کوئی پیسے اللہ زیادہ دتے ہوئے ہیں غریب سہیدان دی مدد کرو غریب مومنہ دا خیال کرو اگر ایک یار چالیز ارپیہ زاکر لینا ہے اور نہیں آیا تو کسے مجلس پر بانی اٹھ کے کوئے نہ کوئی بندہ اگر غریب ہے گا چار دس بندے غریب ہیں میں چالی انہوں دینا سی میں دونوں چون بندے دا دا زار دینا تو اسی دانے لے لے ایسی مقصد ہے کربلا زاکر دے پیسے بلوچ انہوں دین دینے میراسی انہوں دین دینے سید انہوں نہیں دین دینے کیا علیہم ولی اللہ پڑھے کیا علیہم ولی اللہ پڑھے درامہ کر رہے ہو چوٹ بول رہے ہو نمیش کر رہے ہو حسین علیہ توکہ کر رہے ہو ایسے شیعہ دی ضرورت نہیں حسین علیہم توجہ ہے پریشانت نہیں بیٹھے ہو مومن دے گھری آٹا نہیں ہے گا تو ملج پروائی نہیں کر رہا تو عشتہ رہا دینے پیسے لہ رہے ہیں مومن دی پروائی نہیں کر رہا مقصدِ کربلا کیے حسین بیٹھا ہے ایک جگہ تھے کافلہ آ رہے ہیں لہے کافلہ آ رہے ہیں نا تے حضرتِ عباس آکھ ہے مولا کو لٹنا لے ڈاکو ہے امام فرمایا میں جاننا اس کافلے دا سلار اس دی مہا دا دودھ بھی شریف ہے اس دے پیو دا خون بھی شریف ہے ایک پیاس دی غرستوں ساڑے کو لارے ہیں بھی شاید پانی مل جاوے علی اکبر تو انہ سارے انتسیاں پانی پیلاونا ہے عباس تو حیوانہ نو پیلاونا ہے تو حیوانہ نو پیلاونا ہے تے نالے عباس ہو رہی بندہ راج لہوے نا تو وہاں دے بس میں راج گیاں حیوان مونہ نہیں بول سکتے جابتہ کو پانی تو مونہ نہ پھیر رہا تو پانی پائی رہا وہ غر سی اور حرمل پیاس نال اتنا نڈال سی وہ ایوے مو دا جناب اٹھتے اگے ہونا پایا ہویا ایک مشکیزہ پانی دا اس کافلے نو امام نے پانی پلایا حضرت عباس حیوانہ نو پلایا راج راج پیو غرمل نو جگا کے پایا تو ساں پی لو میرے میرے نانے دی فرمان دے مطابق جو میمان دی عزت ہے میں عزت کی تھی اے ہے شیعت اس تے میرا بیٹا عمل کرنا ہے ہر جگہ تے خیر ٹھیک نہیں ہوں دی چلو تو کام نہ لیا کرو کچھ روکیا کرو کچھ چھوٹے جاز آکر غیر ذمہ دار اگر ایسی گفتگو کرے جو امت مسلمہ چند تشار پاوے اسنو منع کرو کو مولوی گل کرے اسنو منع کرو لوگ اتنے ڈار گھنجی اسنو روک ہی نہیں سکتے بھئی ایسا کوئی مسلم نہیں کوئی سمجھائیے جیس بنا علی دے پھرنا ہے رب لبدا رب جان دے تیریاں مکاریاں نو دین حشر دے مارے گا موت تیریاں عبادتاں ساریاں نو دکہ ہونہ نہیں ماشر دے دن اندر تُو ہی من جا لی دیاں سرداریاں نو شربت قاتل بھی پی کے ٹرگئے ایوے خلی دی دیرے داریاں نو پچھلے حضرات پہ بھاویں اندیرہ ہے اللہ توڑی زندگی کرے توجہ ہے جناب شام کی بٹیاں آلے ہوں میں چونکہ زمدار بندہ ہاں پینٹتا بندہ ممی ڈیڈی ہیں دے وچی میں پڑھ دا رہاں ساری عمر ہی تے ممی ڈیڈی ہیں نہیں بھی سمجھا ہے پڑھیں لکھیں جی پڑھیں لیکن پنڈا وچی زیادہ رجان میرا ہو گیا زیادہ رکھ ہو گیا بندے عجیب عجیب سوال کر دیں بچیاں تو نہیں سوال ہوں دے زاکرہوں تو سوال نہیں ہوں دے سوال ہوں ساڑھے رنگے بندیاں تو ہوں دے اسی آدھے طریقے نال جواب دینا ہوں دے تو اسی سارے بندیاں نے توجہ نال میری بات سننی ایک بندے نے شاہ جی میرے تو سوال کیتا انہوں میری غرض ہے کسی کہ شاہ جی میں نو اے پینڈ نار لا دیو میں الیکشن لڑ دا پیان چیر میں نہیں دا اے بندے میں نو نار لا دیو میں خیال تیری برادری یہ تنچھاڑ کیوں گئے انہیں خیال جی گزارش ہے اے ناکھے سی ساڑھا ویس چیر میں لے میں نا دا ویس چیر میں لے نہیں لیا اے میرے مخالف ہو گئے تو اڑھے مرید نے تو میرے نہ ٹوڑو اسے بندے ہی میرے تو سوال کیتا خوش آمند واسطے کہ شاہ اوری خوش آمند تو خوش ہو جاسا خوش آمند میاں صاحب نے کی تھی میاں صاحب کہے لے کہ شاہ جی جس لئے اپنے اللہ یک کہے رسول یک کہے قرآن یک کہے مذہب یک کہتی ہے سنی شیعہ وابید یا بندی کیوں بنے میں آکھا ویس چیر میں اندھا کام کیے انہیں آکھا شاہ جی ویس چیر میں اندھا کامی ہے جو چیر میں اگر چھٹی تے چلا جاوے تے چیر میں دی کرسی تے ویس چیر میں با سی چیر میں چھٹی تے چلا جاوے یہڑا اجلاس ہو سی ہوں دا دس خط چیر میں دے گنی بن گے یہڑا فیصلہ ہو سی چیر میں دا او دس خط ویس چیر میں دے چیر میں دے دس خط گنی بن گے یعنی پورا مکمل اوچر میں نہیں ہوسی میں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہون تیرا جناب مسئلہ حال ہو جیسے ہاں جی ہاں جی ہاں جی میں کہا میں انہوں نہیں پتا سی جو ویسٹی ارمندہ کی کام ہے میرے ذہن ویسٹی بھی ایک ریڈی دے ویسٹی کھوتی ہوں دی یہ ویسٹ دو وانسان دے ایک انہوں تیار کار کے نار ویسٹی بھی ٹوری رکھ دینے حالانکہ انہوں دا ظہر بھی کونی لگ دا بھی میں سمجھے بھی یہ سٹیپ نہیں دیتا ہوتے ویسٹی ارمندہ دے لیکن انہوں جیڑا کام تمہیں انتظر ہے انہوں میں یقین ہو گیا ہے میرا بسم اللہ میرا عزیز بسم اللہ بھائی میں باس قبلہ میں تو آٹیفہ جاتا ہے میں دو گلناں گا میں کسیدہ بھی نہیں پڑھے آجاتا کجھ بھی نہیں کیتا توجہ ہے جناب میں انہوں پتا لگا ہے جو ویسٹی ارمندہ کام ہی او یہ جیڑا چیر ارمندہ دے جیڑا میاں جی تسی سوال کیتا ہے نا جی اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک کلمہ ایک دین ایک اے پھر سننیشیہ یہ بھی اسی کیوں میں نے میں آخر پہلے سارے ہی ایک چند پہلے سارے ہی ایک چند سارے ہنگا آلا بھی ایک سیں سارے ہنگا رسول بھی ایک سیں سارے ہنگا دین بھی ایک سیں سارے اک کو کو جی چند بس اے رسول جس لوگے سارے ہنگا مسلمانہ نوکتھا کارکے تے کافی ٹیم نار لائے کے کافی کافلا لائے کے جس لئے حاج کی تصونا آخری حاج کروں تو بعد آئے واپس رستے دے وچے اللہ نے انہوں ایک پیغام بج بھیجیا ہے جبریل دے اتھی انہوں نے آیا ایو ٹاہمیں ایو ویلائی ایتھے چٹے رڑے تے کھلو کے انہ سوالہ کھاجیاں دے وچے اپنے ویس چیر مین دا اعلان چاکا رہا ہے پس اللہ انہوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی اللہ تواڑی زندگی کرے ایتھے ویس چیر مین دا اعلان کر انہ جناب اس لئے حضرت سلمان نوام سٹی سیکٹی بھی نہیں سی دس میں درجے تے فائز ہے حضرت سلمان فارسی دس میں درجے ایمان دے دس میں درجے تے انہیں جناب اعلان کی تا بغیر سپیکر دو بغیر سانڈتو بغیر جناب ممبر بناونتو انہیں جناب اٹھا دے پلانے پلانے دا ممبر جناب اعلان کی تا حضرات ضرور اعلان سنو اے جلسہ ہوندہ پہ با مکام خمے غدیر اے جلسے دا بانی اللہ ازا کر رسول اللہ موضوع علی یم ولی اللہ شاہ باش اللہ بڑی زندگی کرے جیڑے بزرگ لوگ میرے نال بول دیکھو ہے میں بڑا راست ہوں بسم اللہ توجہ ہے جناب انہ جی اعلان کی تا لے میرا بیویر اے جناب وڈا براد چھوٹے براد اعلان کر دا بھئی جن دا جن دا جن دا جن دے میں نو مولا منے ہیں نا میرے تو بعد اے اندہ اندہ مولا ہے بھئی میں اگر کائنات دا چیر میں ننا تو اے میرا میرے تو بعد ویس چیر میں ٹھیک ہے اتھے جناب بیٹھے ہیں آپس بندے میں اینج بندے میں جس لئے ایک گالہ سننے ہیں نا شاہ جی ایک گالہ سننے کے انہیں اور لی جاں کھ بوٹیا آپان پھلا چنگے پھلے کافر نہیں آئے آپان پھلا بہت پرست نہیں آئے چنگے پھلے آپا بغیرت نہیں آئے انہیں گا آپان دیاں جمد دیاں زندہ دفن نہیں کر دیں دیا اس محمد سانو آکھے دیاں دا اطرام کرو اس محمد آکھے بہت پرست نہیں چھڑو اسی چھڑ دیتی انہیں کہ اللہ نو سیدہ کرو اسی گیتا انہیں ایک نمازان پڑھو اسی پڑی ہیں انہوں نے روزے رکھو جی رکھے بھوٹیا بڑا انہوں نے آج کرو آپ آن کارتے نہیں آئے بیٹھے انہوں نے آج جس لئے سارا کچھ ان دی خاطر سے چھڑے آئے انہوں نے ویسٹ شیئرمنٹ میں چاچے دا پتر بنا دیتا مہا اوتھوں بھائی بس جو بھوٹا تے بدر دین تے سلاہ دین جو پھٹے نے بس کوئی مسلم لیگ نون ہو گئی تو کوئی پیٹی ہے یہ ہو گئی اللہ تو اڈی زلگی کرے اوکھا دین بچا ہے بہن برامہ میرے نوجوان بھائیوں مشکل دین بچا ہے جہاں تو انہوں نہیں پتا چھوٹا بڑا مشکل دین بچے اے سو دا ہاں جو آشکان دا تے پہ دین دی قیمت سے گئی آدھ کی متویر آدھا کی تھی آدھ بہن کو بھرنی تو ساں دیکھنا میرے پاس ہے بہت پھر بس میں اتنا ہی پڑھنا بس فرزا میں تا آخنا نہیں میں تا جناب میری عادت نہیں اے نہیں آخنا جو تے نو رومل ناوے تے کانڈ کر باؤ میں قدے شاہ جی زندگی چھ نہیں آکھا میں قدے نہیں آکھا تے نو رومل ناوے تے کناوان دی مافی مانگ میں تجبہ کیتا ہے آپ نے دیرے دے وچ میرے سنی مرید آئے بیٹھے ہوئے داس بندے بیٹھے ہوئے کوئی بندہ کسے غریب ترین بندے دے اجڑن دی گال سناوے انہاں دساں بندیاں چو کسے دے دل رون دے کسے دیاں اکھاں رون دیاں کسے دی بے ساختہ کوک نکل جان دی ہے تو آڑے تو بڑا شریف کوئی نہیں جڑے مٹھی تے شاہ میں لے بیٹھے ہو جنہاں دے اجڑن دی گال کر دا پیاں شرافتیں نہاں دے بوئے دا تواف کر دی آدھا پیاں اے سو دا دو آشکاندہ تے پیدین دی قیمت سے گئی آدھا قیمت ویر آدھا کی تھی آدھا بھین کو بھرنی شاہ بھرنی شاہ بھرنی شاہ بھرنی بڑی منزور مجلس آدھا قیمت ویر آدھا کی تھی آدھا بھین کو بھرنی شاہ بھرنی شاہ بھرنی آدھا پیاں جڑا خون حسین دے اثری کتابا نے دید دے قابل شے گئی نو میل آجا ہائی شام پر چپ کر کے زینب کلاو نہیں سمحان سمحان اللہ توڑی زندگی کر بس بھائی میں کوئی ڈا لمبا مضمونتا نہیں پڑنا میں تا شاہ جی پیغام ڈیون میں سے ہی ڈیون میرے اندر دے ارمان ان میرے اندر دے دکھن اگر کوئی لے سنت بھائی بیٹھا ہوئے میں گریب سید جملے دل دی دی دیری تھے نوٹ کرے آئے بھائی جان جدو زلحاج دہ چاننا ہوئے انگلیش میڈیوم دور دہ ہے نا سکولو اندہ انگلیش دہ دور ہے زلحاج دہ چاننا ہوئے ساڑے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو بچیاں نو ٹیچران بھی ٹیچر بھی تنزن اور سکولو اندہ انگلیش دہ چھوٹے نا ہوئے ساڑے بچیاں نو بھائی 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 بھی تنزن وہ ساڑے بچے پھر پریشاناظوں کے ساڑگنے ہیں میری ٹیچر STEM Immersion میرا ٹیچر STEM Immersion میرا اسداد کو سک Property رومن دے دلان دے پین تو سن جدو کالے کپڑے پاکے اپنی یہاں بہنہ تے دھیان انڈر لاکھے جدو کھرے مجلس تے مکان جان دے تو اڈے محلے دے لوگ بچے ایک بہنو شہرہ کر کے دنے پٹن چلے رومن چلے رومن چلے رومن چلے رومن چلے تو انو پتا ہوں دے کتا بیٹا ہے کےڑے محلے چلے دے تو سی لڑ پاؤن دے ہو او نو جوانو جذبات چناوے اے مسلمانہ دا ملکے سیدہ امام سیندہ زاکرہ جوانا گے ہاتھ بڑی کھلو تا لڑیانا کرو انہ دا موڈائلہ کیا کہ کرو روندہ اوے جن دا نقصان ہوئے جگہ او سڑ دیے جتھے اگبلے میری انگلہ دل دی دیری تھے نوٹ کر کے انہ مسلمانہ نا لڑنا نہیں انہنو ایوہ کھڑا اے کولترائے گالی ہیں نبائے صدائے تیشیہ کاؤں مدیاں حب کا دا پہلا بیچ دربار دے کھڑ و ننا نو گھنٹے آن دی اے پہلی گالے بھائی پہلی گالے پسم اللہ ایک گال پہلا بیچ دربار دے کھڑ و ننا نو گھنٹے آن دی جیڑے جیڑے نہیں رونے ہو جیڑے نہیں رونے ہو تو ہنو دست دے وہاں اے او میری مرشزہ دی ہے اے او میری آکہ دی ہے جیڑی چٹے دین نانے دے روزے دا سلام کرنے نہیں جان دی ہے جیڑی کنی جان دے سہارے تے مسلح بادتی آوے آ اس میری سینڈ گال پہ کرنا پہلا بیچ دربار دے کھڑ و ننا نو گھنٹے آن دے اے او میری دو سو ہسنہ لی گالے یہ رومنہ لی گالے اگلی ہیاں دو گلہ بھی سن لو اے پہلی یاد کر لو میری ہیاں دھی ہیاں تے بہنہ دو سن بھی یاد کر لو پہلا بیچ دربار دے کھڑ و ننا نو گھنٹے آن دے سکلین سا جی اگلی گال آدھا پیاں دو جاں گھن کے نال شہدہ دیاں کو بانجے کرنا پہ شکوا دا تی جا بیچ دربار شرابی دے نا پچھنا دی زہا زال مادہ او کیڑی زینبیں جائے پھرا دی محبت و اتنا سلم کا چھوڑ جس نو شام گریبہ لی شام تو بعد اما سڈنا لکوئی نہیں جیڑی سکھ دی گئی ایک کوئی تا ہوئے آ آخے آمد زینب دی اولادا احوابِ عذا یہ تھے آپ کے سامنے زاکر اہلِ بیت جناب سید مشتاق حسین شاہ بصیر پور اب آپ کے سامنے ملک کی نام اور ہستی جناب شاہرِ آلِ مران ملک علی عباس اسکری اپنے معصومہ نانداز میں آپ کے دلوں کو فضائلِ علی کے نور